بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جب بھوک لگتی تو اس کو پھانک لیتے جو کو بھون کر موٹا موٹا پسوال لیا جائے تو یہ ستو کہلاتے ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ یہ رنجیدہ دل کو کووی بناتا ہے اور بیمار کے دل کو دھوتا ہے جیسے تم اپنے چہرے کو پانی سے دھو لیتے ہو بچوں کی غزائی ضروریات کو پورا کرتا ہے سینے اور پیٹ کے امراض میں بھی مفید ہیں کھانسی، دماء، گرمی کا سردرد، پیاس، لو لگنا اور میدے کے السر کو میدے سے کھینچ کر باہر نکالتا ہے انٹی آکسیڈنٹ خصوصیات ہونے کی وجہ سے کینسر جیسے موزیمرز کے اندر اس کا استعمال پروٹیکشن شیلڈ کا کام دیتا ہے فائبر کی بہت بڑی مقدار اس میں پائی جاتی ہے اس بنا پر میدے کے امراض کے لیے جادوی خواست کا حامل ہے پرانی سے پرانی قبض کو جڑ سے اکھارتا ہے اور انٹی آبیسٹی ہونے کی وجہ سے مطافے کو کم کرتا ہے شوگر کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ فوائد کا حامل ہے ستو لب لبا کے افعال کو درست رکھنے میں بہت معامل ہے بڑھتے ہوئے کولیسٹرول لیول کو کم کرتا ہے اور خون کی نالیوں میں خون کے جمنے کے عمل کو روکتا ہے ستو میں وافر مقدار میں پروٹین پائی جاتی ہے جو ہمارے پٹھوں کی افضائش اور مرمت میں مدد دیتی ہے ستو ہمیں طاقت اور طوانائی بخشتا ہے اور ہمارے جسم میں موجود زائد کیلوریز کو کم کرتا ہے جس سے ہمارا بڑھتا وزن بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کو تھنڈک کا احساس دلاتا ہے سخت گرمی کی وجہ سے نہ صرف ہم سست ہو جاتے ہیں بلکہ بعض اوقات ہمارے بلڈ پریشر کی سطح بھی کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اور ہم سے سخت گرمی میں نہ کوئی کام ہوتا ہے اور نہ کہیں باہر جانے کو دل کرتا ہے ایسے میں ہم اگر روزانہ بقائدگی سے ستو کا استعمال کریں تو ہم ان سب چیزوں سے بچ سکتے ہیں کیونکہ ستو میں قدرتی اور غزائی اجزاء شامل ہیں جو ہمیں توانائی دیتے ہیں لہذا گرمی کے موسم میں ستو کا استعمال لازمی